اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین آج سے انشاءاللہ تعالی فعل شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بیان کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو اسے فعل کہتے ہیں اگزامپل خوراجہ وہ نکلا یہاں پتا چل رہا ہے کہ یہ ماضی میں یہ کام ہو چکا ہے اسی طرح یخ روجو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا اس لفظ سے ہم کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کام پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہو گا مختلف اعتبار سے فعل کی تقسیم پانچ طرح سے کی گئی ہے زمانے کے اعتبار سے حروف علت کے اعتبار سے موجودگی فائل کے حساب سے یعنی فائل اس لفظ میں مذکور ہے یا نہیں ہے یعنی فائل کا اس میں ذکر ہے یا نہیں ہے ضرورت مفعول کے حساب سے کہ اس فعل میں مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح تعداد حروف کے اعتبار سے تو یہ پانچ طرح سے تقسیم فائل کی کی گئی ہے جس میں سے آج ہم کچھ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے زمانے کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے فائل کو تین گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ماضی، مدارے اور امر و نحیمے ماضی یعنی پاسٹنس وہ فائل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے یعنی اس لفظ سے پتا چلے کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے مثال اس نے مدد کی اسی طرح اس نے نازل کیا مضارے وہ فیل جو کام کے ہونے کو حال اور مستقبل دونوں میں ظاہر کرے یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینسی مضارے میں آتے ہیں اور ہم سیاہ کو سباغ سے پتا کر لیتے ہیں کہ ہمیں ترجمہ پریزنٹ میں کرنا ہے یا فیوچر میں کرنا ہے اگزامپل یک تبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا ین سرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا مضارے کو پہچاننے کے لیے کچھ علامتیں ہیں وہ آپ یاد کر لیجئے ان کے شروع میں ہمزہ تا یا نون یہ چار حرف اگر آپ کو کسی لفظ کے شروع میں نظر آئیں تو چانسز ہیں کہ وہ لفظ فیل مدارے ہوگا اور اس کو یاد کر لیجئے ان چاروں حرف کا مجموعہ حمزہ تا یا نون مثال ان سرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا اسی طرح میں مدد کرتی ہوں یا میں مدد کروں گی اور اس میں علامت ہے حمزہ شروع میں یک فرونا وہ انکار کرتے ہیں یا وہ انکار کریں گے اس کے شروع میں دیکھیں آپ کو علامت نظر آ رہی ہے یا اسی طرح تفتہو وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا یا تم کھولتی ہو یا تم کھولوگی اس ایک لفظ کے یہ چار ترجمے ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سیاق تباق سے یعنی ریفرنس اور کانٹیکس سے ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں اس لفظ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور اس لفظ کے شروع میں آپ کو علامت مدارے تا نظر آ رہی ہے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں نزمعو ہم سنتے ہیں یا ہم سنیں گے اور اس میں علامت مدارے ہے شروع میں نون اور تیسری قسم ہے عمر و نہیں کی وہ فعل جس میں مخاطب کو یعنی سامنے والے انسان کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے اگر کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ فعلِ عمر کہلائے گا اور کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اسے فعل نحی کہیں گے مثال انسر تو مدد کر استغفر تو بخشش طلب کر ان دونوں الفاظ میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ دونوں افعال فعل امر ہیں اب دیکھتے ہیں فعل نحی کی مثال لا تشرک تو شرک نہ کر اس میں شرک نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس لیے یہ فعل نحی ہے فعل امر اور فعل نحی کی واحد کی پہچان یہ ہے واحد کے سیغے میں کہ اس کے اوپر جزم آئے گی آخر میں آخر میں اس حرف کے اوپر سکون ہوگا یہ جزم اور یہ سکون اس لفظ کو وہ ویسے ہی ایک ہیوینس اور ویسے ہی ایک آثورٹی دیتا ہے جیسے جج کو جب اپنے فائنل ڈیسیجن سنانا ہوتا ہے تو سنانے کے بعد وہ بھی ہیمر کو ٹیبل پہ ہٹ کرتا ہے کہ that's it اور اسی طرح سے ان الفاظ کے آخر کا سکون بتاتا ہے کہ یہ حکم ہے میں نے اس کو اسی طرح یاد کیا تھا کہ جب کسی لفظ کے آخر میں میں سکون دیکھتی جزم دیکھتی تو سوچتے کہ یہاں پہ کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے منع تو نہیں کیا جا رہا ہے کسی لفظ کے آخر میں سکون کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن this is one of the reason کہ امر اور نہیں میں آخر میں واحد کے سیغے میں جزم ہوتی ہے اگلی طرح سے فیل کی تخصیم اگلے آوڈیو میں دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ